ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم اجمعین ناظرین آپ جانتے ہوں گے یقیمن کے بہو بیٹیوں کے ناظرینوں کے بعض کے بہت بال کمزور ہو جاتے ہیں کمزور بھی ایسے کہ بیچ میں سے ٹوٹتے ہیں یا جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں یعنی بال جڑنا یا بال گرنا کہتے ہیں جس کو کمزور بالوں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دو شاخے بال ہو جاتے ہیں ان کا سرہ جو ہے نا وہ دو شاخوں میں بن جاتا ہے دو سرے دبل دبل سرے بن جاتے ہیں بال ایسے روکے ٹھیکے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں یہ آپ کے بال ڈیڈ ہیں یعنی یہ اتنے کمزور بال تو آج ان کے لیے میں ریمیڈی لایا ہوں اور انشاءاللہ اس سے اتنا فائدہ ہوگا اور بہت قریب کی چیز ہے یہ آپ یہ دیکھئے یہ درخت کو اس درخت کے پتوں کو دیکھئے اس درخت کے پھلوں کو دیکھئے اس درخت کے بیجوں کو دیکھئے یہ پاکستان میں تو عام طور پر مل جاتے ہیں اور غیر منالک میں جو لوگ بھی رہتے ہیں پاکستان سے باہر ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو تیار یہ ریمیڈی کے لیے جو ہے تیار مل جائے گا رہاں کے اس پیروں سے تو اس کو پہچان لیجئے اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن میں پہلے آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بتاؤں اس ریمیڈی کا اس کو آپ بالوں کی جڑوں پر رکھڑی ہے یعنی تمام بالوں کی جڑوں کو خوب ملیں مسلیں تاکہ یہ جڑوں کو یہ مل جائے اس کے بعد یہی چیز جو ہے نا یہ بالوں پر لگائیے اوپر تک دور تک سروں تک یہ لگائیں اور اس کو چھوڑ دیجئے کم سے کم آدھا گھنٹا چھوڑ دیں اس کے بعد کسی اچھے شیمپو سے سر دھولیجئے طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ اتنی آسان چیز ہے یہ کہ اس درخت کا تیل یقین ہے آپ بھی جانتے ہوں گے آئل لیکن ہی اتنی آسان بات ہے اتنا قدیر ہے لیکن یہ کس کام میں آتا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو سر میں خشکی ہوتی ہے نا بہتی کی طرح سے بہت جلدی جلدی خشکی اس خشکی سے بہت سارے کمپنیاں جو ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں اس خشکی سے جو کہ اس کا علاج ہو یا نہ ہو لیکن وہ خشکی کا نام لے کے جو ہے نا ان کی چیز ان کی چیزیں بہت بکتی ہیں لیکن یہ اتنی کم خرچ میں ہو جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے اس کو دیکھ کے کہ اس کا تیل ہتائیس درخت کے جو دیج ہوتے ہیں ان کا تیل نکالا جاتا ہے اور وہ تیل آپ لگائی ہے جو طریقہ میں نے استعمال بتایا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ بہت کچھ ہوں گے اس کا نام سنکے کہ یہ بہت آسان بات بتائی اس سے خشکی بھی ختم دو شاخہ بالوں کا دو شاخہ ہونا بھی ختم بالوں کی کمزوری ختم بالوں کا گزنا ختم اور بال لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہلڈی بال ہو جائیں گے اور وہ چیز ہے اس کو انگریزی میں اتنا مشہور نام اس کا کہ اردو میں نہیں پتا یہ جو درخت ہے نا اس کو اردو میں کہتے ہیں ارنڈی کا درخت اور اس کا ایک نام ہے ارنڈ کا درخت ٹھیک ہے اور اس کے اور بھی فضائد ہیں یہی تیل اگر کسی کو شدید قبض ہو تو اس کو دو چمچے پلا دیجئے اس کا قبض ٹوٹ جائے گا شدید قبض کا علاج ہوئے تو یہ ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کسٹرائل یہ کسٹرائل ہے کہ جو خوشکی کے لیے اور بالوں کے تمام معاملات کے لیے بہت بہترین ہے آپ یہ استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے